اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا اس وقت تک قیم رکھے گا بات کا اس کا فیصلہ ہے جب تک اس دنیا دے اندر ایک شخص بھی ایسا موجود رہے گا جس کا عقیدہ خالص تحید پر کہو جب تک اللہ اللہ کہنے والا تحید پر قیم رہنے والا ایک شخص بھی رہے گا دنیا قیم رہے اور اس دن دنیا ختم ہو جائے گی جس وقت آخری مواحد شخص اس دنیا سے اٹھ جائے گا کوئل شرک پر ایک دن بھی سورج نہیں چڑھے یعنی قیامت قیم ہو جائے اس واسطے ضروری ہے تمام تر عمال دی افاظت لئی عقیدہ تحیید انسان کا درست ہو اگر عقیدہ تحیید درست نہ ہو تو عمال قبول ہی نہیں اور اگر تحیید عقیدہ اندر خمی آگئی فرق آگئے کوئی ایک جملہ عقیدہ تحیید کے منافی نکلا ہے تو سارے عمال ختم ہو جائے اس واسطے ضروری ہے کہ عقیدہ تحیید دی پوری طرح معرفت اگائی سمجھو جس شخص دے پاس عقیدہ تحیید ہیں اسنوں اللہ دی طرف ہو پانچ زمانتیں اور پانچ گرنٹیاں موجود قرآن اور عادیث کسی بھی کسی بھی خطے اندر کسی بھی ملک اندر کسی بھی علاقش عقیدہ تحیید عقیدہ تحیید اگر نافس ہے محفوظ ہے موجود ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہوں پانچ گرنٹی اور پانچ زمانتیں اس خطے کے لیے اس ملک کے لیے موجود ہے پہلے قرآن پاک بھی تین آیات پہ درہ غور کرے جس سے یہ ثابت ہو کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی گرنٹی اور زمانت کتنی یقینی اور کتنی حتمی ہے پہلے اس پر ایمان اللہ وہ ذات جس نے حق کے ساتھ بیجا ہے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دے کے اور دین حق دے تاکہ یہ پیغمبر ہدایت حق لے کے جائے اور سارے باطل دینوں پہ محمد مصطفیٰ کا دین غالب آج ولوکر حل مشرکوت چائے اہل شرک نہ پسند کریں مخالفت کریں وقافٹیں کھڑی کریں اور نہ چاہیں وقافت مشرک اس کے باوجود جو کچھ محمد مصطفیٰ لے کے آئے ہیں یہ دین سارے دینوں پہ غالب آئے اب بتائیں اس آیت کی روشری میں کہ اللہ کی بات پوری ہوئی یا نہیں ہو یعنی جو کچھ دین آیا وہ مکمل بھی ہوا اور سارے دینوں پر غالب دوسری آیت کتب اللہ اللہ نے یہ بات لکھ دیا ہے تیہ کر دیا ہے اس کا یہ فیصلہ یہ بات لکھی ہوئی ہے اس کے پاس تقدیر میں کہ میں اللہ اور میرے رسول ہی غالب ضرور آئیں گے یہ اللہ لکھ دیا بات حتمی بات کیوں غالب آئیں گے اِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّنْ حَدِيثِ اس لیے کہ اللہ قوی ہے اور غالب غلبہ رکھنے والا ہے تو اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے اور اس کی لکھی ہوئی بات ہی ہوئی ہے اور وہ غلبہ رسول لوگ کو انبیاء کو حاصل ہو تیسری آیت مبارکہ ہے اِنَّا لَنَنْسُرُ رُسُولَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْحَادِ اللہ فرمانتے ہیں کہ ہم ضرور مدد کریں گے اپنے رسولوں کی وَالَّذِينَ آمَنُوا اور وہ لوگ جو ایمان اہلِ ایمان کی بھی اہلِ تحید اور یاد رکھئے قرآن پاک میں جہاں جہاں لفظ آمَنُوا ہے اس سے مراد مومنین موحدین ہے تحید پرست کیونکہ مشرق کا ایمان اللہ کے عام مقبول ہی نہیں تو ایماندار جس کو اللہ کہے کہ یہ ایماندار ہے تو گویا وہ موحد ہے تحید پرست ہے اس کا ایمان اللہ کے ہاں مقبول ہے قبول ہے اللہ جس مومن کے ساتھ جو وعدہ کر رہا ہے وہ کلمہ پڑھ کے شرک کرنے والے کے ساتھ نہیں ہے وہ موحد کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ضرور مدد کریں گے اپنے رسولوں اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے کہاں پر مدد کریں گے فی الحیات الدنیا دنیا کی زنگی کے اندر ان کی مدد کریں گے وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْحَادِ اور اس دن بھی جس دن اللہ کے سامنے گواہیوں کے لئے دنیا کھڑی ہوگی اس دن بھی مدد ہماری رسولوں کے ساتھ ہوگی اور ہماری مدد اہلِ ایمان کے ساتھ ہو تین آیات یہ قرآن پاک کے مختلف مقامات جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت اور مدد اللہ کا ترفضِ غلبہ اہلِ تحوید اہلِ ایمان کے ساتھ جو اللہ نے وعدے کیے تھے وہ پورے ہو گویا وہ وعدے پورے کرتا ہے اس کی آیات حق ہے سچ ہے جو کہتا ہے وہ ہوتا ہے جو وعدہ کرتا ہے وہ پورا کرتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيَادِ وہ اپنے وعدوں کی مخالفت نہیں کرتا تو اس آیات کے بعد کتاب و سنت پہ آپ غور کریں تو پانچ زمانتے پانچ گرنٹیاں قرآن اور حدیث میں اہلِ تحوید کے لیے موجود ہے کہ اگر تم تحوید پر قیم رہے صرف اللہ کی طرف سے ایک ہی بات ہے کہ تحوید پر آپ نے قیم رہنا ہے شرک نہیں کر تو پانچ زمانتے اللہ کی طرف پانچ گرنٹیاں اللہ کی طرف اس وقت ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو ملک کا ہے جس پر ہم سارے اوام بھی اور اکمروان بھی پرشان ہیں دو ہی اس وقت ہمارے ملک کے مسئلے ہیں ایک بد امنی ہے دشت گرتی ہے خوف ہے اور دوسرا معاشی طور پر ہم پرشان ہیں مہنگائی کی وجہ سے پرشان یہ دو چیزیں اس کے علاوہ مسائل تو ہر گھر میں ہر بندے کے ساتھ ہوتے ہی لیکن یہ دو اہم مسئلے جس کی وجہ سے سارا ملک پرشان کسی کے لیے کوشش ہو رہی ہے کہ ملک میں امن قیم ہو جائے جس گرتی کا خوف خطرہ نہ ہو ساری اجلاس میٹکیں پروگرامز کسی کے لیے منعقد پہ جائے اور دوسرا کہ مہنگائی کسی طریقے سے کنٹرول ہو جائے ختم ہو جائے معاشی طور پر ہم جو ہے مضبوط ہو جائے یہ دو مسئلے آج کے نہیں یہ شروع سے چلے آ رہے ہیں اور ہر اس قوم کے لیے چلے رہے ہیں جس ملک اور جس قوم کے اندر شرک رہا ہے اس قوم کے اندر مہنگائی اور بد امنی رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر خلفاء راشدین کے ادوار تک اور خلفاء راشدین سے لے کر آگے تاریخ پڑھتے جائے جس جس دور تک شرک نہ تھا شرک مٹ گیا تھا ختم ہو گیا تھا تصور ہی نہیں تھا اسلامی مملکت میں کہ شرک ہو اور شرک کا بالکل حکومتی سطح پر خاتمہ اور حکمران موائد اور توحید پر قائم تھے شرک اپنے ملک میں نہ کرتے تھے نہ ہونے دیتے تھے تو ان ممالک میں اور ان ادوار میں نہ معاشی طور پر تنگی تھی اور نہ ہی بد امنی اور نہ ہی دشتگردی نہ خوف نہ خطرہ یہ دو چیزیں اس قوم میں موجود نہیں تاریخ پڑھ کوئی ایک دورہ آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ جس دور میں توحید تو ہو ملک توحید کا نفاظ ہو دو سو ملک میں مہگائی ہو معاشی طور پر ملک کمزور ہو یا بد امنی اور خوف قرآن پاک میں اہلِ توحید کے لیے جو پانچ زمانتیں دی گئی ہیں ان پانچ میں سے دو یہ زمانتیں ہیں کہ اگر تم شرک نہ کرو گے اور خالص اب اللہ کی عباد کرو گے تو نہ مہگائی رہے گی اور نہ ہی تمہارے ملک میں خوف رہے گا تقریباً چھہتر ستہتر سال ہو گئے ہیں ہمارے ملک کو بھر یہ دو چیزیں شروع سے لے کر آج تک ہمارے ملک میں موجود ہیں اور اس کی بیس اس کی بنیاد ہر چیز کا جو مہر ہے وہ اپنے اپنی مہارت تجربے کی بنیاد پر یہ گیتا ہے کہ مہگائی اس وجہ سے ہے مہگائی کو کبھی کسی چیز کے ساتھ جوڑتا ہے کبھی کسی چیز کے ساتھ جوڑتا ہے کبھی کرپشن کے ساتھ جوڑا جاتا ہے کبھی جو ہے بددھیانتی اور خیانت کے ساتھ جوڑا جاتا ہے یعنی مختلف چیزیں ہیں مختلف عوامل ہیں لیکن یہ سارے عوامل پہ غور کیا گیا جلاس ہوئے اور میٹکی ہوئیں اور پروگرام بنے لیکن نمہگائی ختم ہوئی اور نہ ہی دہشتگرد اور بدامنی ختم ہوئی اور حتیٰ کہ ختم کیا ہوں نہ تھا بڑھتے گئے مرض بڑھتا گیا جون جون دھوا کی کیسے جیسے کوش ہوتی رہی مرض بڑھتا ہی جا رہا ہے بڑھتا جہا رہا ہے بڑھتا رہا ہے اور بڑھتا جہا رہا ہے لیکن آج کی اندارشات قرآن اور حدیث کی روشنی میں کاش کوئی حکمران کوئی دردے درد رکھنے والا شخص ہماری اس بات پہ اور ہماری اس دعوت پہ ہماری اندلائل پہ اور ہماری اس فیک پہ غور کرے ان دو جیزوں کو بھی دیکھ لیا جائے کہ دہشتگردی بدامنی اور مہگائی کے خاتمے کا جو حل جو نسخہ قرآن اور حدیث نے پیش کیا ہے اگر اس کے مطابق بھی عمل کر لیا جائے اتنے فرمول جو عظماء لیے گئے اتنی کوشیں جو کر لی گئی لیکن کوئی دواج جو ہے وہ قرآمت نہیں ہوئی تو قرآن پاک کا نسخہ ہے کہ شرک کا خاتمہ کر دو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مہگائی کو معیشت کو اور تمہارے خوف کو جو ہے وہ امن میں تبدیل کر دے گا یہ اللہ کا بات ہے سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صیرت کو بھی پڑے جہاں جہاں حضور غالب آتے جاتے تھے اسلامی سلطنت کا جھنڈا لیراتا جاتا تھا تو نبی علیہ السلام پہلے دن سے ہی شرک کا خاتمہ کرتے تھے کہ یہاں شرک نہ ہو شرک کا خاتمہ ہو غیر اللہ کی آستانے جو قائم تھے ان کو مٹاتے تھے مثلا نبی علیہ السلام مکہ مقرمہ میں غالب ہو کے داخل ہوئے فاتح ہو کے داخل ہوئے تو ساری دنیا جانتی ہے کہ سب سے پہلا پلان سب سے پہلا اعلان سب سے پہلا قام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیت اللہ کے اندر داخل ہو کے ازان کے معاملات عبادات کے معاملات باقی کھانے پینے کے معاملات عام معافی کے معاملات ساری چیزیں بات میں تھیں سب سے پہلے آپ نے بیت اللہ میں داخل ہو کے تین سو ساٹھ انبیاء اولیاء کے جو بدھ موجود تھے ان کو گرایا اور بیت اللہ کو شرک سے پاک اور صاف تو گویا نبی علیہ السلام اپنی فتح کے بعد اپنے غلبہ کے بعد اپنے اقتدار کے بعد سب سے پہلا جو کام شرک کے خاتمے کا کیا تو یہ نبی علیہ السلام ہم ستتر سالوں پاکستان کو لے کے بیٹھے اور لیا بھی ہم نے توحید کے نام پر ہے لا الہ الا اللہ کے نام پر لیا ہے کہ یہاں توحید ہوگی یہاں شرک نہ ہوگا لیکن پہلے دن سے لے کر آج تک نہ شرک کو شرک کہا گیا نہ شرک کو شرک سمجھا گیا نہ شرک کو شرک مانا گیا اور نہ شرک کو شرک کے طور پر مٹایا گیا جب اتنا بڑا ظلم جاری ہے لا الہ الا اللہ کے بعد قلمہ طیبہ کے بعد ملک کے حصول کے بعد جب پہلی سنت پہلی اینٹ ہی غلط رکھی گئی ہے شرک مٹایا ہی نہیں گیا تو امن کیسے قیم ہوتا جشتگردی کیسے ختم ہوتی اور معاشی طور پر ہم کیسے مضبوط ہوتے جب ہم انہیں شرک کا خاتم ہی نہیں نبی علیہ السلام جب مکہ مکرمہ کے بعد طائف تشریف لے گئے اور طائف کو فتح کیا پہلی رات بھی تھی فتح کی تو ہماری فتح کی پہلی رات کیسے منائی جاتی ہے یہاں کوئی ملک یا علاقہ فتح ہوتا ہے وہاں لوگ مرد اور عورتیں یہاں ہمارے معاشرے میں کٹے ہوتے ہیں عورتوں مردوں کا اختلاط ہوتا ہے شراب کی محفلے ہوتی ہے فاشی اور بھنگڑے اور پرگرام ہوتے ہیں ہمیں فتح نصیب ہوئی ہے لیکن یہ فتح رسول اللہ کی فتح ہے یہ اسلام اور توحید کی فتح ہے تائف میں فاتح ہوگ نبی علیہ السلام نے پہلی رات پہلا اجلاس جو تیہ ہوا اس میں پہلا فیصل آپ نے یہ کیا کہ صبح و صویرے اٹھتے پہلا کام کیا کرنا ہے سنخال بن ولید کو بلائیا گیا اے قالد صبح و صویرے تائف کے اندر پہلا کام تیہ والوں کا بد جس پر تواف جس پر سیتا جس پر چڑھاوے اور نظر نیاز کا سلسلہ چاری ہے وہ تیہ والوں کا بد جس کا نام ازہ ہے اس بد کو توڑنا ہے اس کو ختم کرنا ہے تاکہ تائف سے شرک ختم ہو اور اللہ کی رحمت کا نزول ہو دیکھ لیجئے نبی علیہ السلام پہلا دن پہلا آغاز پہلا جس سے اسلام کی حکومت کا شروع اسلام کی حکومت کا اول اسلامی حکومت کی حساس اور بنیاد حقید ہے توحید ہے سرداران تائف نے جب یہ بات سنی اور پہلا فیصلہ سنا تو سارے کٹھے ہوکے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آکے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آج فاتح ہوئے ہم نے یہ سنا ہے کہ رات کو آپ کا فیصلہ ہوا کہ اسے میرے عزہ کو توڑ دیا جائے گا عزہ کو مٹا دیا جائے گا کہ آپ کچھ دنوں کے لیے کچھ مہینوں کے لیے یہ کام روک نہیں سکتے اور کئی کام کرنے والے ہیں اللہ نے آپ کو فتح دی ہے فی الحال آپ یہ بت نہ توڑے لوگ جو نینہ مسلمان اسلام میں داخل ہو گئے ہیں یہ پھر جائیں گے یہ متنفر ہو جائیں گے کہ آتے ہی ہمارے بزرگ عزہ کو توڑ دیا ہے آخر لوگوں کی عقیدتیں وہ بستا ہے ان سے محبت وہ بستا ہے ان کی محبت دلوں کے اندر خون کے اندر رچی بسی ہوئی ہے اتنا عرصہ ہو گیا ہے اباؤ اجداز سے اس کی عبادت کا سلسلہ جھاری ہے آخر نفرت محبت نفرت میں اہستہ اہستہ جو ہے وہ بدلے گی جب یہ پڑھیں گے سنیں گے قرآن حدیث کو سمجھیں گے اہستہ اہستہ اس کی جب نفرت پیدا ہو جائے گی پھر اس کو توڑنا فی الحال کچھ دنوں کے لیے رکھ جا تو یہ ایک مقول بات تھی ذرا سوچیں مقول ادھر تھا ایک مقول مشورہ تھا تو نبی علیہ السلام کو اس بات پر غور کرنا چاہیے لیکن آپ نے کیا فرمایا فرما ایک دن بھی محمد اللہ کی زمین پہ جس علاقے میں محمد کو اللہ نے اختیار دیا ہو اس میں شرک کوارا نہیں کہا سکتا فرما یہ نہیں ہو سکتا پھر سے داران آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اس تجوید پہ تو غور نہیں کیا کیا لیکن ہماری درہ دوسری رائے ہے کس پہ درہ غور فرما لیں نبی علیہ السلام علیہ وسلم بتاؤ تمہارے دوسری بات کیا ہے کہنے لگے یہاں اس دربار پر اس عزہ پر اس دربار اس عزہ پر جو لوگ آکے کوئی لکڑی وغیرہ یہاں توڑتے ہیں نا اس کو جھٹکے لگتے ہیں ڈھر لگتا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ نئے نئے مسلمان ہیں اور کسی کے آپ ڈیوٹری ذمہ داری لگائیں وہ عزہ کے درختوں کو کاٹنا شروع کریں کیونکہ کیونکہ عزہ کے دربار کے آس پاس اس بدھ کے آس پاس درختوں کے جونڈ لگے ہوئے ہیں ان کو کاٹ کے آگے پہنچیں گے وہاں تو روشنیاں رات کو نظر آتی ہیں بڑے بڑے کوئی وہاں بزرگ رہتے ہیں ان درختوں پر اور بڑے بڑے وہ کرنی اور بھرنی والے ہیں یہاں تو بڑا بڑا میلہ لگتا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی جھٹکہ شٹکہ لگ چاہے کوئی کسی کی ٹانگ ٹوٹ جائے کوئی ہو تھوڑا جس کو مارے کل ہارے کو وہ ٹوٹ جائے اور کوئی بندہ ضائع ہو جائے تو لوگ تبہ ہم پرستی کا شکار ہوں گے کہ دیکھو عزہ نے یہ کر دیا وہ کر دیا اس لیے آپ فی الحال کچھ دنوں کے لیے رک جائیں تو رسول اللہ نے فرمایا خالد اللہ کا نام لوگ لے کے صویرے توڑو اللہ فق پر کہو عزہ پہ چڑ جاؤ کاٹ دو ٹکڑے ٹکڑے کر دو مٹا دو ختم کر دو ہمیں جھٹکے نہیں لگ ہمیں کچھ نہیں ہو پھر کچھ نہیں ہوا یعنی شرک کا خاتمہ یہ اسلامی مملکت کے حکمران پر فرض ہے اگر وہ اپنے ملک میں عام چاہتا ہے اور اپنے ملک میں مگائی کا توڑ چاہتا ہے تو شرک کا خاتمہ شرک کا جب تک خاتمہ نہ ہو رحمت اور برکت کا نزول ہوتا ہی چونکہ ہماری مملکت سے شرک کا ختمہ خاتمہ نہیں ہوا شرک جاری ہے تو یاد رکھئے پھر کسی صورت میں بھی یہ امن اور معیشت کے اندر کمیابی اور مضبوطی یہ دو چیزیں حاصل نہیں ہو سکتا میں عرض کر رہا ہے قرآن پاک میں توحید کی عقیدے پر پانچ گرنٹیاں اور پانچ زمانتیں اللہ نے دھی ہے اگر توحید پر قیم رہو گے تو سب سے پہلی میری طرف سے زمانت اور گرنٹی ہے کہ اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے اب آپ بتائیں اس سے بڑی بشارت کیا ہو سکتے ہیں مسلمان کہ توحید پر قیم رہے اور گناہ مٹ جائے گناہ ختم ہو جائے یہ اللہ کی طرف سے گرنٹی ہے زمانت ہے حدیث درہا وہ پڑے سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ تعالی جب اسلام لائے نا تو نبی علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدمتِ عالیہ میں حاضروں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سلام لانا چاہتا ہوں آپ کے ہاتھ پہ بائیت کرنا چاہتا ہوں تو نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم حسب روایت حسب معمول حسب سنت حسب طریقہ آپ نے اپنا ہاتھ مبارک دائیں آگے کیا تاکہ عمر بن عاص میرے ہاتھ پہ بہات رکھے اور بیت تو نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہاتھ مبارک اپنا آگے کیا عمر بن عاص نے بھی اپنا ہاتھ آگے کیا ہوا تھا بیت کے لئے جب حضور نے اپنا ہاتھ کھولا اور آگے کیا تو عمر بن عاص نے اپنا ہاتھ پیچھے کر تو صحابہ اکرام بڑے متعجب ہوئے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پرشان ہوئے کہ خود بیت کہہ رہا تھا بیت کا اظہار کر رہا تھا اپنے ہاتھ کو آگے پڑا ہے بھی ہے جب میں نے بھیت کے لئے ہاتھ آگے کیا تو انہوں نے پیچھے کر لیا ہے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عمر بن عاص آپ نے اپنی بھیت کا اظہار کر اپنا ہاتھ آگے کر میرے ہاتھ کو آگے بڑھتا دے کے آپ نے اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا پیچھے کر لیا وجہ کیا ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ایک گرنٹی چاہتے ایک زمانت چاہتے پھر باید کروں گا فرمایا بتاؤ کونسی گرنٹی کونسی زمانت یا رسول اللہ اس چیز کی زمانت دو کہ آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے کے بعد کلمہ پڑھ لینے کے بعد میری زندگی کی پچھلے سارے گناہ ماف ہو جائے اس کی گرنٹی دے دو اس کی زمانت ہے یہ ہے وہ کلمہ تحید یہ ہے وہ عقیدہ تحید جس پر آپ کڑے ہیں یہ کوئی معمولی عقیدہ نہیں اللہ کا شکر ادا کیا کرے جس نے عقیدہ تحید یا اسی نعمت بخشی کسی پر نماز ہے کسی پر روزہ ہے کسی پر سارے عمال کی قبولیت ہے وہ لوگ ان لوگوں پر دیکھ ان مسجدوں کو دیکھے ان جماعتوں کو دیکھے ان گرہوں کو دیکھے ان لشکروں کو دیکھے ان جتھوں کو دیکھے جو ہاں پر دس دس بیس بیس ہزار بندے تکا پیٹھے رہے لیکن غر اللہ کی پکار کا سرسلہ جاری رہا ہزاروں لوگ کیام میں رہے دعاؤں میں رہے کیختے رہے چلاتے رہے سب کچھ کرتے اور مانگتے رہے لیکن توہید کی عقیدے کے نہ ہونے کی وجہ سے عاملت الناصبہ تسلا ناراً حامی مبارک بات کیام مستحق کہ اللہ نے آپ کو کی دیا توہید بکشہ ہے اور یہ اللہ کی نعمت یہ اس کا فضل اس پر جتنا اس کا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ آپ مواحد ہیں توہید پرست اور میں کہا کرتا ہوں چار ہی ایسے عقائد اور عمال ہیں جن کی وجہ سے بندہ ہمیشہ جہنم میں رہے ایک کفر ہے دوسرا نفاق ہے اور تیسرا شرک اور چوتھا بیدت ہے اس کی رحمت ہے کہ اللہ نے ہمیں ان چاروں چیزوں سے محفوظ رکھا ہو نہ ہمارے اندر کفر موجود ہے نہ ہمارے اندر نفاق اتقادی موجود ہے اور نہیں ہمارے اندر شرک ہے اور نہ ہمارے عمال کے اندر بیدت ہے یہ چاروں گناہ پیسے ہیں جس کی وجہ سے بندہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا یہ چاروں گناہ اسے اللہ نے ہمیں دور رکھا ہوا ہے اس سے بڑی رحمت اور نعمت کیا ہو تو آپ نے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے ہاتھ کو پیچھے کیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اما علیمتہ اے عمر بن العاص کیا آپ نہیں جان کیا آپ نے یہ مسئلہ نہیں سنا ہوا کہ اسلام کی یہ خوبی ہے اسلام کا یہ وصف ہے جو ہی کلمہ توحید کو پڑھ لیا جائے اللہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دو سارے گناہ معاف ذرا اس حدیث پر توجہ کیچھے جب نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ میں فاتح ہو کے داخل اگت خسار چوٹی کے سردار اور کفار اور آپ کے رشتہ دار خسار آپ کے سامنے موجود تو نبی علیہ السلام بیت اللہ کے اوپر دروازے پر چڑھ کے آپ نے فرمایا تھا اے مکہ والو آج بتاؤ کس چیز کی مجھ سے توقع رکھتے ہو تو انہوں نے کہا آپ ہمارے بھائی کے بیٹے ہیں ہم آپ آپ کریم ہیں باپ آپ کا کریم ہے دادا پر دادا آپ کا کریم ہے ہم خیر کی اور افو کی درگزری کی معافی کی امید رکھتے ہیں تو آپ نے فرما جاؤ پھر میں آج تم سے وہی معاملہ کرتا ہوں جو یوسف علیہ السلام اور بھائیوں کسے کیا تھا لَا تَسْرِبَ عَلَيْكُمُ ہوئے اللہ معاف فرما اور وہ حدیث سلور کعنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے اور یہ حدیث قدسی ہے جس کے راوی خود محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے آدم کے بیٹے اگر زمین سے لے کر آسمان تک جتنا درمیان میں خلا ہے اگر تو گناہوں سے پھر کے آجائے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا لیکن میری طرف سے یہ شرط ہے کہ ان گناہوں میں شرک نہ ہو اگر شرک نہیں ہوگا تو میں تیرے ان سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا یہ جس کا ہم ذکر کر رہے تھے کہ اگر تم توحید کے نفاث کر دوگے اللہ کا وعدہ ہے کہ تمہارے ملک میں امن دے دے جو مرضی کر لو جتنے مرضی آپریشنز کر لو جتنے مرضی سیکوٹی جو ہے مضبوط کر لو جتنی مرضی ہے وہ دھواریں اور بڑے لگا لو باڈروں پر امن اس دن اس ملک میں قیم ہوگا جس دن عقید توحید کا عملی طور پر نفاظ ہو جب تک ملک کا حکمران یہ نہیں جانتا نہیں یہ سنتا یہ توحید ہے اور یہ شرک توحید کو اپنانا ہے اور شرک کو مٹانا ہے شرک مٹانے کے لیے یہاں تو کوئی مکمہ یہ عقیدہ ہی موجود نہیں ہے کہ شرک ہے کیا اور اس کو مٹانا کیسے سود کو سمتے ہیں کہ یہ سود ہے شراب کو یہ سمتے ہیں کہ یہ شراب ہے دوئے کو یہ سمتے ہے کہ یہ جوگا ہے اور زنا کو یہ سمتے ہے کہ یہ زنا ہے رشوت کو یہ سمتے ہے کہ یہ جب شرک کا فام ہی نہیں ہے شرک کے سمجھنے کے لئے کوئی درس اور کلاس ہی نہیں ہے شرک کو گناہ سمجھے نہیں جاتا شرک کے مٹانے کے بارے میں جب سوچے ہی نہیں جاتا شرک کو شرک کہا ہی نہیں گیا مانے ہی نہیں گیا ایسے ہے جیسے ملک میں شرک ہے ہی کوئی لیکن شرک موجود بھی ہے پورے عروج پر ہے پورے آب اتاب کے ساتھ ہے پوری جرت کے ساتھ ہے قانون کے ساتھ ہے باز ضابطہ ہے لکھوں کروڑوں اربوں روپے خرج کے ساتھ ہے سرکاری بجٹ کے ساتھ ہے اور سرکاری سرپرستی اور چھتری کے نیچے ہے تو پھر مجھے بتاؤ امن کیسے پہلے یہ قوم سمجھے کہ یہ چیز شرک ہے اور شرک کرنا کتاب و سنت کے خلاف تو ہے ہی ہے یہ ملکی قانون کے بھی خلاف کیونکہ پاکستان کی بنیاد مقصد اور مطلب لا الہ الا شرک کرنا نظریہ پاکستان سے غط تاری شرک کرنا آئین پاکستان کی نفی ہے شرک کرنا کتاب و سنت کی ضلائل کی نفی ہو رہی قرآن نے کیا کہا پڑھئے سورہ نور جہاں حکومت اور خلافت کا تذکرہ ہے کہ اللہ اہل ایمان کو زمین میں خلافت دے گا حکومت دے گا حکومت کو کیا چاہیے فرمایا اللہ اللہ فرماتا ہے ہم حکومت ایسی اس مسلمانوں کو دیں گے کہ ان کے خوف کو امن میں تبدیل کر دیں گے خوف نہیں رہے گا بد امن ہی نہیں رہے گی دہشت کرتی نہیں رہے گی لیکن شرط کیا ہے شرط یہ ہے کہ ملک میں عبادت میری ہو اور کسی میری ذات کو صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھرا خجھے بتاؤ کیا اس ملک میں شرک نہیں کیا اس ملک میں خالص اللہ کی عبادت ہے نہیں جتنی عبادت ہے ہر عبادت میں شرک ہے جتنی عبادت نماز میں شرک ہے روضے میں شرک شرک ہے نظر میں شرک ہے مرت منوتی میں شرک ہے سجدے میں شرک ہے رکوع میں شرک ہے تواف میں شرک ہے کوئی ایک خالص عبادت ایسی نہیں ہے جس میں شرک اہل شرک کی طرف سے داخل نہ کیا گیا پورا عقید توحید کو سامنے رکھ لے توحید کی ایک ایک پہلو کو کھولتے جائیں اس کا شرک آپ کو معاشرے میں قوم میں اہل ایمان اور اہل اسلام اور کلمہ لوگوں میں شرک آپ کو نظر آئے آگے فرمایا وَمَن قَفَرَ عَبَادَ ذَلِك فَأُلَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُون جو توحید کے بعد حکومت لینے کے بعد فاتح ہونے کے بعد مملکت کو لینے کے بعد جو انکار کرے گا توحید سے اور شرک کرے گا فَأُلَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُون وہ فاسقین لوگ ہیں اور فاسقوں سے اللہ محبت نہیں کر لِلَى فِ قُرَيش اِلَى فِهِم رِحْلَةَ الشِّطَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُ رَبَّ هَذَ الْبَيْتِ الَّذِي اَطَعْمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن قُوْثِ اللہ فرماتا ہے قُرَيش کی مانوسیت کے لیے قُرَيش کی محبت کے لیے ان کی گرمی اور سردی کے سفروں کے لیے قُرَيش سال میں اہلِ مکہ مکہ کے قُرَيش سال میں دو سفر کرتے ایک یمن کا اور ایک شام تجارتی کافلے یہاں سے جاتے یمن کا رمع علاقہ تھا وہاں سردیوں میں جاتے شام تھنڈا علاقہ تھا وہاں یہ گرمیوں میں اور وہاں سردیوں میں ایک کافلہ ادھر جاتا اور ایک کافلہ ادھر جاتا ادھر سے سمان لاتا اور راستے پورے راستے میں یمن تک اور شام تک دونوں ملکوں کو اعلان ہو جاتا کہ اب کافلہ آنے والے سرتیوں کا کہاں سے مکہ سے کن کا پوریش کا جو بیت اللہ کے وارث جو بیت اللہ کے مجاور جو بیت اللہ کے نگران جو بیت اللہ کے محافظ جو ساری دنیا سے کے لیے بیت اللہ میں مکہ میں خدمت کرنے والے اس قبیلے کا لشکر سرتیوں میں آ رہا ہے خبردار راستے میں کوئی رکاوٹ بنے کوئی بد امنی پھیلائے کوئی ان کو لوٹے پورے راستے چھوڑ دیے جائیں یہ صداد کا یہ قریش کا کافلہ آ رہا ہے یہ اہل مکہ کا یہ بیت اللہ کے مجاور راستے لوگ چھوڑ دے راستے میں لوگ خدمت کے لیے وقفت ڈاکو خدمت کرتے چور رکھوالے ہوتے یہ پیت اللہ کے مجاوروں کا کافلہ رہا ہے لیلا فی قریش اللہ یاد کرواتا ہے لیلا فی قریش ایلا فی مرحلتا شطائی وصیف فَلْيَعْبُدُ رَبَّ حَذَ الْبَيْتِ الَّذِي اَطَعْمَحُمْ مِنْ جُوْءٍ وَعَامَنَوْ مِنْ خَوْفِ اس رب کی بادل کرو اے قریش جس رب نے تجھے بھوک میں کھانا دیا اور قوح میں امن تمہارے لیے لوگ راستے چھوڑ دیتے یہ بیت اللہ کے اندر نگرانوں کا رکھوالوں کا یہ آرہا ہے کتنا امن تھا سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ یہ حاتم تائی کا بیٹا ہے نبی علیہ السلام کا صحابی ہے ارز کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضور تشریف فرماتے ہیں دو بندے آئے انہوں نے اپنے اپنے علاقے کا ذکر کیا یا رسول اللہ تنگ دستی ہمارے علاقے میں بہت زیادہ ہے اور راستے پر امن نہیں ہے خوف ہے جہاں نگرتے ہیں لوٹ لیے جاتے ہیں یہ دو شکایتیں لے کے آئے دو بند نبی علیہ السلام نے فرمایا کچھ عرصہ انتظار کرو میرا اسلام میرا دین میرا عقیدہ یہ پھیلتا چاہ رہا ہے ان قریب اسلامی حکومت ہوگی میں محمد بشارت دیتا ہوں تجھے خوش خبری دیتا ہوں نہ تنگ دستی رہے گی نہ خوف رہے پھر عدی بن حاتم ہی دوسری حدیث کے راوی ہیں یہ بھی حدیث سیل بخاری میں ہے رسول اللہ نے فرمایا اے عدی یہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری عمر لمبی ہوگی کیا فرما رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عدی بن حاتم کو کہ تیری عمر لمبی ہوگی تو زیادہ عمر پائے گا تو تُو ایک عجیب واقعہ دیکھے گا یہ یا رسول اللہ بتائیے فرما ہیرہ سے ایک عورت زیورہ سے لدی ہوئی نکلے گی مکہ کی طرف آئے گی حج کے لیے اس کو پورے راستے میں اللہ کے علاوہ کوئی خوف نہیں ہو اتنا آمن ہوگا اتنا سکون ہوگا اور تنگ دستی کا عالم آپ نے فرمایا عدی وقت آ رہا ہے ذرا توحید کو سنت کو دین کو غالب آنے دے وقت آ رہا ہے کہ تم زگاہت لے کے نکلو گے زگاہت لینے والا کوئی نہیں ہو حضرت عدی بن حاتم فرماتے ہیں اللہ نے میری عمر لمبی کر دی پھر میں نے اپنی آنکھوں سے وہ اس عورت کو دیکھا جو سونے سے لدی ہوئی اپنے علاقے ملک سے نکلی تھی اور مکہ تک بیت اللہ تک اس کو رب کے سوا کوئی ڈر پورے راستے پران اللہ کا یہ وعد ہے توحید پر قیم رہو امن قیم ہو جائے توحید کا نفاظ کرو نشدگردی ختم ہو جائے یہ باڑ یہ دیواریں یہ فوج یہ اپریشنز یہ ساری نگرانی جو مرضی کر لو اگر سو فیصد ملک میں امن چاہتے ہو ملک کے بڑے بیٹھ جائے سوچے کہ ہمارے ملک میں کہیں شرک تو نہیں جب سوچو گے پہلے بتائیو لکھو شرک ہوتا کیا ہے اس پر میں نے ماہ رمضان میں مقتصر سا تکمیل پہ درست دیا تھا نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو جو شرک ہوتا تھا جس کو حضور نے صاحبہ نے شرک کہا شرک ہو آج مٹایا وہ شرک آج موجود اسی بات کو میں آگے کئی خطبات کے اندر پھیلانا چاہتا ہو کہ شرک وہی ہو رہا ہے جو اس دور میں تھا مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ زنا اس دور میں جو تھا آج بھی زنا اسی کو کہا جاتا ہے مجھے بتاؤ زنا کی تعریف بدل گئی ہے پہدور کے زمانے میں زنا کوئی اور قسم کا تھا اور آج کوئی اور قسم کا ہے زنا اس دور کا بھی وہی تھا آج بھی یہ وہی ہے زنا کی تعریف نہیں بدلی انداز نہیں بدلا وہی ہے شراب وہی ہے جو اس دور میں شراب تھا آج بھی وہی شراب ہے سود وہی ہے صرف شرک بدل گیا ہے جس جس تیز کو رسول اللہ نے شرک کرا دیا اس دور میں اگر آج وہ ہو تو جس طرح اس دور میں وہ شرک تھا آج بھی وہی وہی شرک شرک کے بارے میں ہمیں بے وقوع بنایا جاتا کہ جی ہم کلمہ پڑھتے ہیں شرک کا وہ تو کافر تھے جو شرک کرتے تھے یہ ہمیں کہتے ہیں یہ مشرک کلمہ جو پڑھ لیا پھر شرک کیسا کلمہ جو پڑھ لیا پھر زنا کیسا کلمہ جو پڑھ لیا پھر قتل کیسا کلمہ جو پڑھ لیا پھر رشوت کیسی کلمہ پڑھ کے اگر رشوت لیتا ہے تو راشی ہے کلمہ پڑھ کے بندے کو مار دیتا ہے تو قاتل ہے کلمہ پڑھ کے کسی کا مال چھپا لیتا ہے تو چور ہے کلمہ پڑھ کے کسی ڈاکے کہ راستے پہ کھڑا ہو کے ڈھاکہ مارتا ہے تو ڈھاک ہوئے اور کلمہ پڑھ کے شرک کرتا ہے تو مشرک ہے مانا جائے گا اس کو مشرک کہا جائے گا اس کو مشرک امن کن لوگوں کے لیے ہے جس ملک میں شرک ہو امن نہیں ہو قرآن کا وعدہ جو مردی کر لو ستتر سال ہو گئے حکمرانوں کو فوج بڑھاتے 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 لاکھوں میں امن ہوا نہیں فوج سے نہیں ہوتا شرک کے خاتمے سے ہوتا فوج معامل ہوگی شرک کے خاتمے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا حضور نے اپنی قبینا میں اپنی حکومت میں مذہبی امور کس کے حوالے کیے تھے عقاف کے معاملات کس کے حوالے کیے تھے محبوب خدا سیدنا علی رضی اللہ فرمایا ہے علی تم ہو میری دور حکومت اور دور نبوت میں تم اس بات کے ضمدار ہو دو کام آپ نے پوری اسلامی حکومت میں نہیں ہونے دینا تم وزیر ہو میرے قبینا کے یا رضی اللہ دو ڈیوٹیا کیا ہے فرمایا ہے بہت نظر نہ آئے اور کوئی پکی اور اونچی قبر نظر نہ آئے بس یہ ضمداری ہے علی پاک نے حضور کے سارے نبوت کے زمانے میں یہی ضمداری ادا کی ہے قبروں کو کچھا کرتے رہے اور زمین کے برابر کرتے ہیں آج بھی ایسا وزیر چاہیے جو درباروں کو کچھا کرے قبروں کو کچھا کرے وہاں سے شرک ختم کرے نظر نہ آجی منت چڑھاوے ممنوع کرے بند کرے یہاں تو بڑے بڑے صندوق رکھے ہوئے کمرے بنائے ہوئے ہیں ان کو سراغیوں لوگ پیسے پھینکتے ہیں پھر بوریاں بھر کے حکومت لے جاتی ہے درباروں کو چلانے کے لیے جو حکومت درباروں کی کمائی لے اور کھائے اور وہ سوچے کہ امن امن نہیں ہو امن کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ملک میں دربار ایسا استانان نہ ہو جس پر سجدہ یہ حکومت اسلامیہ کا فریضہ ہے امن تب قیم ہوگا جب تحید ہو الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمَانُمْ بِزْظُلْمِنْ اُلَائِقَ لَهُمُ الْعَمْ پڑھئے قرآن الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمَانُمْ بِزْظُلْمِنْ وہ لوگ جنہوں نے کلمہ پڑھا ایمان لائے پھر ایمان کے اندر شرک نہ ملایا اُلَائِقَ لَهُمُ الْعَامِنْ امن ان کے قرآن کی خبر ہے امن ان کے لیے جن کے کلمے میں شرک نہیں جن کے ایمان میں شرک نہیں غربہ تنگ دستی مہنگائی کا خاتمہ شرک کے خاتمے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے گرنٹی دیتے ہیں شرک کا خاتمہ کرو امن اللہ کی رحمت سے قیمو تم سوئے رہنا فرشتے پیرا دیں گے مہنگائی ختم ہوگی شرک کا خاتمہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھا سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ اے مغیرہ بن شعبہ میں نے ایک دعا آپ سے سنی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد وہ دعا پڑھا کرتے تھے لیکن مجھے وہ یاد نہیں رہی وہ دعا وہ دعا لکھوا کہ خط میں مجھے بھیجیں ہمارے ملک میں کچھ مالی معاشی تنگی کمزوری نظر آ رہی ہے وہ دعا آ گئی اور ہم نے پڑھ لی اور یاد کر لی اور اقیدہ بنا لیا مجھے یقین ہے کہ ہماری معاشی تنگی ختم ہو جائے حمیر معاوی رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم خط لکھا کس کو مغیرہ بن شعبہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی اپنے غلام ورات ان کا غلام اس کو بلایا فرمائے لکھو یہ خط پڑھو اس کا جواب لکھو جواب لکھا اس میں لکھا کہ ہر فرس نماز کے بعد یہ تو آپ پڑھا کرو اللہ تمہاری تنگ دستی مالی پوزیشن حکومت کی جو کمزور ہے اللہ اس کو ختم کر کے رحمتوں کا ندول کر فتواہ کا ان سے لا الہ الا اللہ وعدہو لا شریک لہ یہ ہے وہ دعا لا الہ اللہ وحدہو لا شریک لہ اللہم لا مانی لما عاتیت ولا موطی لما منات ولا ينفع الظلجت من قلچت فرمائے یہ دعا ہے اس دعا اس دعا کو پڑھو اللہ تھکاوٹے دوساری تھکاوٹے پرشانیاں بھی دور کر دے گا تمہاری تنگ دستیاں بھی دور کر دے گا یہ دعا پڑھو نماز کے بعد جس میں اقرار ہے لا مانی لما آتا ہے جس کو تو دے اس کو کوئی روک نہیں سکتا اور جس کو تو روک لے اس کو کوئی دے نہیں سکتا یہاں تو لکھا ہوتا ہے کہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری حقات نہیں دیکھ لو پھر جو آلت جو قفیت بنی ہوئی ہے ملک کاش توحید کو دنیا جانتی ہوتی اور توحید کے پھرے چملے بسوں پہ ٹرکوں پہ روڈوں پہ جناب کھمبوں کے ساتھ جہاں بھی جاتے کوئی آیت لکھی ہوتی کوئی محمد مصطفیٰ کی حدیث لکھی توحید جاننے وال مال کیسے ملتا ہے تنگ دستی کیسے ختم ہوتی ہے توحید پر کیمران سیدنا سلمان فارس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں غضوہ خندق تھا خندق کے اندر ایک پتھر بڑا وزنی تھا بڑا بھاری تھا ہم نے توڑنے کی کوشی کی وہ جسان نہ ٹوٹی رسول اللہ شکایت کی رضورت قدال لے کے خود آئے فرما ایک ذرب ماری اندر سے چنگاری روشنی نکلی اور اپنے فرما اللہ اکبر پھر دوسری طرف ذرب ماری سلمان فاطمہ میں دیکھ رہا تھا اس میں روشنی نکل رہی چنگاری نکل رہی دوسری ذرب ماری فرما اللہ اکبر تیسری ذرب لگائی فرما اللہ اکبر جب یہ تینوں ذربیں لگ یہ تینوں طرف روشنی اندر سے نکلی میں نے دیکھیں تو نبی علیہ السلام سے بعد میں میں نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج جب آپ قدال مار رہے تھے وہاں ذربیں لگا رہے تھے تو اندر سے روشنی نکلی تھی اس روشنی میں کوئی خاص تھی فرما سلمان تم نے دیکھ لی تھی جی یا رسول اللہ میں نے دیکھ لی فرما جب میں نے پہلے ذرب لگائی تو مجھے فرما کسرا کے محلات ایران اور اس کے اردہ گھرد کے علاقے فارس کے محلات نظر آئے جب میں نے دوسری ذرب لگائی مجھے کسرا کے اردہ گھرد کے علاقے اس کے محلات شام کے محلات نظر آئے جب میں نے دیسری ذرب لگائی نا مجھے حبشا اور ترک کے علاقے نظر آئے اور وہاں کے محلات نظر آئے یا رسول اللہ اس کی کوئی تعبیر بتا دے فرما جو کچھ مجھے نظر آئے نا وہاں تک تمہاری حکومت بن جائے گی اور وہاں سے خزانے تم لاؤ گے اور اللہ کے راہ میں خرچ کرو ایسے مال ملتا ہے کس کے ساتھ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ شرک کا خاتمہ ہوا آپ نے فرمایا سن لو جب کسرا مرے گا پھر کسرا پیدا نہیں ہوگا جب کیسر حلاق ہوگا پھر کیسر پیدا نہیں ہوگا میرے صحابہ ترک اور حبشہ یہ دو قوم ایسی ہیں اگر وہ تم سے نہ لڑے تو تم چھوڑتے جانا اور باقیوں کو نہیں چھوڑ مٹا دیں اللہ اللہ تجھے اقتدار دے گا اختیار دے گا حکومت دے گا قُلِ اللَّهُمَّ مَعْلِكَ الْمُلْقِ پہلے دن حضور نے کیا فرمایا تھا لَا اِلَهَ اِلَّا اللَّهُ قُولُوا لَا اِلَهَ اِلَّا اللَّهُ تَمْلِقُ الْعَرَبَ وَالْعَجَمْ عرب و عجَمْ کے بعد شاہ بن جاؤوگے شرط یہ ہے کہ مانو جانو لَا اِلَهَ اِلَّا یہ بھی سمجھ لو لَا اِلَهَ اِلَّا اللَّهُ یہ ثواب والا صرف کلمہ نہیں ہے یہ انقلاب والا کلمہ ہم ثواب کے لئے پڑھتے ہیں بات نماز کے بعد بہت ساری مسئلوں میں ورد ہوتا ہے لَا اِلَهَ اِلَّا اللَّهُ پر شکر کھل کے ورد ہوتا ہے لَا اِلَهَ اِلَّا اللَّهُ ہمیں پڑھا ہے کہ افضلو ذکر لَا اِلَهَ اِلَّا اللَّهُ ذکر کرو لَا اِلَهَ اِلَّا اللَّهُ ذکر بھی ہے اس میں ثواب بھی ہے لیکن اصل قلمہ انقلاب انقلاب کے لئے پڑھو تبدیلی کے لئے پڑھو توحید کے غلبے کے لئے پڑھو کیا کہا تھا حضور نے اپنے چچا ابو طالب کے پاس آکے یا ایم قلمت واحدہ اے میرے چچا یہ جو قلمہ ہے نا پڑھو عرب کے بادشاہ بن جاؤ گے عجب تمہارا تابتار بن جائے بادشاہی تمہاری ہو اب آپ بتائیں بادشاہی ہماری ہے روب ہمارا ہے نہیں سلیپیوں کا یہودیوں کا ہندووں کا کانفروں وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْذَنُوا وَاَنْتُمُ الْعَلَوْنِ اِن کُنْتُمْ مُمِنِينِ نہ غمگین ہو نہ کمزوری دکھاؤ غالب تم ہو لیکن شرط یہ ہے اِن کُنْتُمْ مُمِنِینِ شرط یہ ہے کہ تم ایمان پر توحید پر قیم رہو یہ چوتھی گرنٹی ہے حکومت دوں گا توحید پر رہو گے حکومت پھیلا دوں گا توحید پر رہو اب آپ بتائیں ہم توحید پر یہ ملک حاصل کیا تھا پاکستان کا مطلب کیا تھا لا الہ اللہ لے لیا جو لیا تھا آج ستتر سال بعد جو اس دن لیا تھا انیس سو سنتالیس کو جو لیا تھا آج وہ پورا ہے ہمارے پاس پورا ہے کہ آدھا ہے آدھا ہے جو چار سوپے رہ گئے ہیں اس کو بھی ایک متحد متفق رکھنے کی ہمیں رات دن سو جائے ٹوٹ نہ جائے یہ چار سوپے بھی ختم نہ ہو جائے ٹوٹ نہ جائے علاق نہ ہو جائے پہلے توڑا ہے باقی ماندہ توڑنے ٹوٹنے سے ڈر رہے کہ ٹوٹ نہ جائے اور یاد رکھئے ٹوٹنے سے صرف ایک ہی چیز بچا سکتی ہے جس پہ حاصل ہوا تھا وہی بچا سکتا ہے لا الہ الا توہید توہید گلمہ توہید انقلاب توہید یہی ہے کسی سے قیم رہ سکتا ہے پانچویں اور آخری زمانت جو توہید پر قیم رہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ماف کر جو توہید پر قیم رہے اللہ اس کے خوف کو آمن میں تبدیل کر جو توہید پر قیم رہے اللہ اس کی مہنگائی کو معاشی طور پر مضبوط کر کے مہنگائی کو ختم کر دے برکات زمین اگل دیتی ہے اسمان سے بارسیں موسم پر آتھ اب پورا ملک ڈر رہا ہے فصلیں پکی ہوئی ہیں تیار لیکن بارسیں بھی پوری طرح تیار پورا ملک ڈر رہا ہے کہ بارسیں آنے والی ہے توفانی آئیں گی گندم کا نقصان ہوگا دعا کریں اللہ ہمارے ملک کو محفوظ فر یہ ڈر یہ خوف شرک کی وجہ سے توہید کو اپنا لو اللہ تمہارے ملک کو چار نہیں اور سوپے اور علاقے بھی تمہارے ملک میں داخل کر جن سے جو کہتے ہو نا پاکستان کے حصہ ہونا چاہیے کشمیر دیگر یہ رب ریاست علاقے اللہ تمہارے دے دے گا شرط یہ ہے توہید توہید اور آخری زمانت کیا ہے توہید پر رہو گے جنت دے دو پتا اور کیا چاہیے مہگائی بھی ختم بد امنی بھی ختم گناہ بھی ختم اور ساتھ ساتھ قومت کی بھوسط اور پانچویں زمانت کیا ہے جنت کا داخلہ جنت کا حصول انہ الذین قالو ربنا اللہ ثم استقامو تتنزلو علیم الملائکہ اللہ تخافو ولا تازنو وعبشرو بالجنت اللہ کنتم تو عدون فرما قیم رہو اس بات پر رب وناللہ ہمارا رب ہمارا مشکل کشا ہمارا پالنے والا ہمارا حاج تروا اللہ ہے ناٹ جاؤ میں جنت کی مشارہ دیتا نحنو اولیاؤکم فی الحیات دنیا و فی الاح دنیا میں ہم تمہارے دوست ہیں آخر بھی ہم تمہارے دوست ہوں گے لیکن رب وناللہ تم استقامو ولکو ما تشتہی انفسکم جنت میں وہ دوگا جو تم چاہوگے یہ میری طرف سے میز بانی ہوگی سب کوئی تیار ہے شرط یہ ہے تحید پر آنا مماتا وہو یعلم انہو لا الہ الا اللہ دخل الجنہ رسول اللہ فرماتا ہے جو لا الہ الا اللہ پر مرے جانتا ہو لا الہ الا اللہ امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کے تاتھ لکھتے ہیں کہ غیر الشاکن فی ہے اس کا معنی ہے اس کلمہ پڑھنے کے بعد اس کے معنی مفہوم میں شک نہ ہو پھر کسی اور کی عبادت نہ کرے جو سیدہ کسی اور کو کر رہا ہے وہ لا الہ الا اللہ میں شک جو کسی اور کی نظر نیاد مرد مرد جڑاوہ نظر نیاد سبیل لگا رہا ہے وہ لا الہ الا اللہ کو نہیں جانتا نہیں جانتا نہیں جانتا پڑتا ہے جانتا نہیں پڑتا ہے گوائی نہیں دے گوائی نہیں ہے معرفت نہیں ہے پہچان نہیں ہے دوسروں کی نفی نہیں ہے اور ایک مفصل بڑی پیاری بات لکھی ہے فرماتے ہیں ہر ملک میں داخل ہر ملک کی شہریت کو ہر ملک کے اندر رہنے کو قبول کرنے کے لئے ایک اوت ایک حلف نامہ اوت وہ حلف نامہ اثبات میں اس ملک کا شہری ہوں رعیشی ہوں میں اس ملک کے ہر ہر قانون کو مانوں کا لیکن اسلام کا حلف نامہ یہ ہے سب سے پہلے لا الہ جو ماننے کے لیک نہیں ہے میں سب کا انکار کروں گا اور اللہ کو مانوں گا انکار کے ساتھ اسلام کہ کوئی معبود نہیں کوئی مشکل کشان نہیں کوئی آجت روان ہاں کلمے پر قیمر ہوگے اور اس پر موت آئے گی تو اللہ کا وعدہ ہے زمانت ہے اللہ آپ کو جنت دے گا اللہ ہم سے یہ پانچوں وعدے پورے فرما اللہ ہمیں ان پانچوں زمانتوں کا ہمیں حقدار اور مستحق بنا دے اللہ تعالی ہم پر اپنی نزا و رحمت نادل فرما دے اور توحید کی سمجھ دے دے توحید کا فاہم دے دے توحید کا دائی بنا دے توحید کی ہمارے ذریعے اس کا پھیلاؤ کر دے اور شرک پر خاتمے کا ہمیں ذریعے اور سبب بنا دے اقول قولی حضا وستخلالی ولک ولسار مسلمین وآخر دعوائیہ الحمدللہ لوگ پر خاتمے کا نے پاپا کرے چین باپا کردے جیگر کسی چیز 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 چیز